بہاولپور میں رات گئے ہلکی بارش تھے موسم خوشکوار ہو گیا درجہ حرارت میں کمی سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالس ڈگری رہنے کی پیشکوئی کی گئی کم سے کم درجہ حرارت انتیس ڈگری ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب سات پیسد ریکارڈ کیا گیا دن کا دورانی بڑھ کر تیرہ گھنٹے اور انسٹھ منٹ تک پہنچ گیا مزید جانے کے تاہر جوئیے سے جی تاہر اپڈیٹ کریے گا بہاولپور اور اس سے ملحکہ علاقے شدید ترین گرمی کی رپیڈ میں تھے اور درجہ راج جو تھا وہ اٹھالیس اور انچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا تھا اور شہریوں کو ایک ریلیف چاہیے تھا میک میں موسمیات کی طرف سے بکھا گیا تھا کہ بہاولپور میں بارش ہیڈا تھے جس سے موسم کافیت تک تبدیل ہو گیا ہے اور ایک ریلیف جو ہے وہ اچھا خاصا شریعوں کو ملتا نظر آ رہا ہے کیونکہ بارش کے بعد ہاولپور کا درجہ کافیت تک کام ہو گیا اور ساستہ اس وقت کے موسم کی بات کرتے چلیں تو اس بھی ہنڈی ہواوں کا سلسلہ جاری ہے بات کریں اس وقت کے ٹیمپریچر کی تو وہ صرف چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا ہے اور اگر ہم ہیٹ ویف کے دوران اس وقت کے درجہ رات سے کمپریزن کریں تو اس وقت درجہ 38 اور 49 تو اتنا بڑا ریلیف ہے کہ اس وقت بھی شہری جو ہیں وہ کافی موسم کو لے کر انجوائی کرتے ہیں دکھائی دے رہے ہیں جو لوگ صبح صحیح آج جسڑکوں پر ہی نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ بہاولپور میں ایک سے دو دنوں کے دوران بھی کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ اسی طرح سے خوشگوار رہے گا اور آج بھی میک میں موسک میار کی طرف سے یہ پشین گوئی کی گئی ہے کہ بہاولپور اور نمولکہ علاقوں میں بارش ہوگی اور موسم جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا درجہ رات میں مزید کمی دیکھنے میں آئے گی اور یہ پہلے دفعہ ایسا ہوگا کہ بہاولپور میں آنے والے دو دنوں کے دوران درجہ 40 دگری سینڈی گریڈ سے بھی کم جانے کے امکانات ہیں کیونکہ پچھلے مسلسل ایک مہینے سے درجہ 40 اوپر ہی جا رہا تھا درجہ رات میں ایک دفعہ پھر نمولکہ علاقوں میں بارش ہونے کا امکان ہے جس سے درجہ رات میں ایک دفعہ پھر نمولکہ کمی دیکھنے میں آئے گی آج کی ہم درجہ رات کی بات کرتے چلے تو میکشنم ٹیمپریچر 40 دگری سینڈی گریڈ رہنے کا امکان ہے ساتھ ساتھ میریمم ٹیمپریچر بھی 29 دگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور بارش ہونے کی وجہ سے ہوا میں نمی کا تراثب جو ہے وہ بھی بڑھ کر ساٹھ فیصد تک پہنچ گیا ہے تو اس کا تب یہی ہے کہ دوپیر کے اوقات میں اگر دھوپ نکلتی ہے تو حبس کی شدت جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا خاص طور پر دین بارہ بجے سے لے کر تسا پہر تین اور چار بجے تک شدید جو حبس ہے اس کی لپیٹ میں بہاولپور اور محلقہ علاقے آسکتے ہیں لیکن اگر بہاولپور میں دوپیر کے اوقات میں بارش ہو جاتی ہے تو درجہ رات جو ہے اس میں نمائی کا اطمی دفعہ پھر ہوگی اور محلقہ علاقے دفعہ خوشگوار ہوتا نظر آئے گا لیکن اگر بہاولپور میں آنے والے دو دوران محلقہ علاقے دفعہ محلقہ علاقے آسکتے ہیں اگلے ہفتے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ درجہ رات میں دو سے تین ڈگری سینڈگریڈ اضافہ ہوگا لیکن وہ جب ہوگا وہ تب ہی دیکھے جائے گی لیکن فیلال بہاولپور کا مصمم جو ہے وہ خاصا خوشگوار چل رہا ہے ساتھ اگر ہم بات کریں ایک کلوٹری انڈیکس کیوں بھی کافیت تک کم ہو گیا ہے مسلسل ایسو بیس ایک سو تکیس رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ بہاولپور اور گردنا کی لگت مسلسل پانچ سے چھ روز کے دوران گرد الود ہوائیں چل رہی تھی اور ایک کلوٹری انڈیکس کیوں تھا وہ کافیت تک بڑھ گیا تھا جس سے بزرگ اور بچوں کو کافی مشکلات کر سامنا تھا آوڈوڈکٹیوٹیز جو تھیں وہ تبیہ مارن کے طرح سے کہا گیا تھا کہ وہ محدود رکھیں تو اب ایک دفعہ جیسے بارش ہوئی ہے تو شہر کی فضاء بھی دل گئی ہے اور ایک کلوٹری انڈیکس کام ہو کر صرف چالیس پوائنٹ تک آ گیا اس کا اپنی آوڈوڈکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ایسے مریض جن کو سینے کی بیماری ہیں وہ بھی اب باہر نکل کر اس موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں تو آنے والے جنبی بھاوالپور کا موسم جو ہے وہ اسی طرح سے خوشک بھی رہے گا ساتھ بارش ہونے کا مقام ہے اور ساتھ سرائی چولستان کی بارت ترکیج کو یزمان سے ملکہ کچھ اور آج یہ کہا جا رہے کہ سرائی چولستان کے بعض علاقوں میں بھی بارش ہونے کے امکانات موجود ہیں جی تاہیر جوئیہ بہت شکریہ آپ ہمیں موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود تھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشکوار ہو گیا مزید ہمیں موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں گے حسن ملک جی حسن اگاہ کریے گا جی شہر اولیہ ملتان اور گردوں نواقع اگر آج کی موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا مطلع صبح صویرے سے نہایتی شاندار جزوی طور پر ابر آلود دکھائی دے رہا ہے تھنڈی ہوا چلنے کے باعث آج ملتان شہر کا موسم جہاں ایک جانب تھنڈا ہو گیا ہے تو وہیں دوسری جانب گرمی کی شدت میں نمائی حد کا کمی دیکھنے کو آ رہی ہے آج اگر صبح صویرے سے ہی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا صبح صویرے سے مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب اگر بات کریں تو تھنڈی ہوا چلنے کے باعث موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے گزشتہ رات ملتان شہر میں مختلف مقامات پر کئی پر مسرہ دار بارش ہوئی ہے تو کئی پر ہلکی پھول کی بونہ باندھی ہوئی ہے جس کے باعث موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے جو بڑھتی ہوئی گرمی تھی درجہ حرارت تھا اس میں نمائے حد تک کمی دیکھنے کو آئی ہے گزشتہ رات ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت چبیس ڈگری سنٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے آج شہر کا زیادہ زیادہ درجہ حرارت اٹھتیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں انچوٹ ملتان شہر میں گزشتہ دنوں موسم اتنا گرم تھا کہ فیلز لائک درجہ حرارت پچاس ڈگری سنٹی گریٹ ہو رہا تھا تو اس میں اب اگر اٹھتیس ڈگری سنٹی گریٹ تک آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ملتان شہر کا موسم کافی حد تک گرمی سے بہتری کی جانب ٹرانسفر ہوئے ہیں آج اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو آج شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدر بہتر ہے جو کہ ترے سٹھ فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس کو دیکھا جائے تو بارش کے بعد ائر کالٹی انڈیکس بھی پچانوے پوائنٹس پر ریکارڈ ہونے قدر بہتر ہے پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کے لسٹ میں ملتان آج چوتھے نمبر پر سٹرینڈ کر رہا ہے جہاں ایک جانب موسم خوش گبار ہے تو وہیں دوسری جانب محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دوپہر کے اوقات میں سورج نکلے گا گرمی کی تھوڑی بہت شدت محسوس کی جائے گی لیکن شام کے اوقات میں جہاں ایک جانب ہوا چلتی ہوئی دکھائی دے گی موسم خوش گبار ہوگا تو وہیں دوسری جانب موسرہ دار بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں مزید یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ شام کے اوقات میں بارش ہوگی تھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہو سارے رہے گا درجہ حرارت میں نمائیات تک کم ہی دیکھنے کو آئے گی آئندہ چوبیس گھنڈوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ چوبیس گھنڈوں کے نوران ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا ہلکی پھلکی بوندہ باندی کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں اور مطلع اسے طرح سے جزوی طور پر عبر آلود رہے گا جی حسن ملک بہت شکریہ آپ ہمیں موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے رحیم یار خان کے موسم کے حوالے سے آمیر بھٹی ہمیں اگاہ کریں گے جی آسیم بتائیے گا آمیر بھٹی کیا سوٹ حال ہے موسم کی موسم پر قدرت جو ہے وہ مہربان ہو چکی ہے وہ شہری جو گرمی سے جو ہے وہ پیشان تھے اب صبح میں اس کو انجوائے کر رہے ہیں رحیم یار خان میں گزشتہ رات جو ہے وقفے وقفے سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش اور اس کے ساتھ ساتھ تیز ہوا بھی تھی جس کے بعد جو ہے گھر دور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور اس وقت رحیم یار خان میں سوپ سویرے جو ہے وہ شہر اور گدنام میں مطلع جوزوی طور پر اپنے آلود ہے آسمان پر کہیں بادل ہے تو کوئی سورج ہے سورج اور بادلوں کی آسمان پر جو ہے آنکھ مکچولی کا خوبصورہ سا وہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ سوپ سویرے کی ہلکی تھڑی ہوا بھی چل دی جس کے بعد جو ہے وہ موسم جو ہے وہ آسم بن چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ درجہ رات میں بھی جو ہے واضح طور پر کمی آگئے درجہ رات جو پینتالی سے پچاس سینڈی گریٹ تک کے درمیان تھا اب درجہ رات زیادہ سے زیادہ شہر ہوگی دنوں میں آج اکتالی سے سینڈی گریٹ تک ریکارڈ کیا جائے گا جبکہ جو کم سے کم درجہ رات ہے وہ انتیس سینڈی گریٹ تک ریکارڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو دن کا دورہ نے رہیم یار خان میں آج سورج ہے وہ پانچ بچ کر چوبیس منٹ پر تروہ ہوئے سورج کے ساتھ بچ کر چھے منٹ پر آج سورج جو وہ غروب ہوگا اور دن بھر اسی طرح سے محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ آسمان پر بادلوں کا بسیرہ رہے گا تو کہیں سورج کے آنکھ مچولی کا ایک سلسلہ جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ہلکی ٹھنڈی ہوایں چلتی رہیں گی درجہ رات میں جو واضح طور پر جو ہے ایک کمی بڑھتا رہے گی اور رینکہ شہر ہوگی دنوں میں اندر چوبیس گھنٹوں میں کہیں ہلکی ٹھنڈی تیز بارش کے بھی مکانات ہیں جی آمید بھٹی بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں رحیم یار خان کا مطلع جزوی طور پر برالود گرمی کی شدت میں کمی ہلکی ٹھنڈی ہواوں سے موسم ہوشکوار ہو گیا کم سے کم درجہ حرارت 29 زیادہ سے زیادہ 31 دگری متوقع ہے